بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج گیارہ اگز دوہزار اکیسے سعودی وزارت سہت کی جانب سے وبائی مرز کرونا سے متعلقہ اہم ترین رپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں الحمدللہ سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا کے بہت کم کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں سات سو اکاون افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اس کے علاوہ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایک ہزار تین سو نینانوے افراد وبائی مرز کرونا سے سہتیاب ہو کے اپنے گھروں کو بھی روانہ ہو گئے ہیں نو افراد وبائی مرز کرونا کی بنا پر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سعودی عرب میں جانبھت بھی ہو گئے ہیں سعودی وزارت سہت نے تازہ ترین ریپورٹ جاری کرتے ہوئے مزید بتایا ہے کہ مکہ تلمکرمہ ریجن جس میں جدہ بھی شامل ہے ایک سو سنتالیس افراد کرونا کا شکار ہوئے ہیں ایسٹرن ریجن جو الشرقیہ ریجن دمام سے مولکہ علاقے ہیں ایک سو گیارہ افراد متاثر ہوئے ہیں ریاد ریجن جو عبادی کے لیاسے سعودی عرب کا سب سے بڑا ریجن ہے ایک سو سات کیسز دیکھے گئے ہیں اسیر ریجن میں چھاسی افراد متاثر ہوئے ہیں جزان ریجن میں بہتر الکسیم ریجن جس میں انہیزہ برہدہ دونوں شامل ہیں چون افراد متاثر ہوئے ہیں مدینہ منورہ ریجن میں سنتالیس ہیں نجران ریجن میں پینتیس ہائل ریجن میں اکتیس تبوک ریجن میں انیس البہہ ریجن میں سترہ ناردن بارڈر جو شمالی حدود سے ملکہ علاقے ہیں چودہ کیسز دیکھے گئے ہیں جبکہ الجوف ریجن جو سکاکہ کا علاقہ کہلاتا ہے گیارہ افراد متاثر ہوئے ہیں دس ہزار ایک سو بیاسی ٹوٹل سعودی عرب میں اس وقت ایکٹیف کیسز موجود ہیں جبکہ ایک ہزار چار سو سات افراد کی حالت کافی زیادہ خراب ہے ان کے لئے خصوصی طور پر دعا کی جائے دوستو تازہ ترین خبریں جاننے کے لئے میرے چینل کو دیکھتے رہیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام